پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اس کی عجیب و غریب برکات اور تاثیرات ہیں یہ دو پیغمبر ہیں حضرت تساہ اور حضرت موہ تیسین علی فرحہ حلوے والی تساہ یہ ایک پیغمبر ہیں اور ایک پیغمبر حضرت موہ مین واؤ اور حی حلوے والی موہ یہ دو پیغمبر ہیں ان کو یہ نام جہا دیا گیا اور انہوں نے جب اس کا ورد کیا تو ملائکہ موکن کے مسخر ہوئے اور مراتی بن نبوت تیہ ہوئے اور موجزات کا ظہور ہوا عجیب و غریب نام ہے اور یہ ہے یا قاہرو زلبتشی شدیدی انت اللذی لا یتاقو انتقام ہو یا قاہرو یہ وہ نام ہے اور عجیب و غریب اس کے اندر جو تاثیرات رکھی ہیں سب سے بڑی تاثیر اس میں یہ ہے اگر کوئی شخص کوئی مرد بدکار ہے یا کوئی عورد بدکار ہے اور بدکاری سے باز نہیں آتی اس کو اس بدکاری سے روکنا مقصود ہے تو اور اس میں زہر ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ انسان یہ عمل کرے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں سچائی ہو کہ واقعی وہ شخص بدکار ہے اس کی بدکاری سے اس کو روکنا ضروری ہے پھر یہ عمل کرے ورنہ اس میں رجت بھی ہو سکتی ہے اگر خدا نہ خواست ہے دشمنی میں عداوت میں کسی کو پر یہ عمل کر رہے ہیں اور اس کو جا وہ بستم کر رہے ہیں آپ کیونکہ اس میں یہ ہوگا کہ جو اس کی قوت مردانگی ہے وہ بست ہو جاتی ہے وہ تھنڈی پڑ جاتی ہے وہ کسی عورت کے قابل نہیں رہتا لیکن آدمی جس کا آپ کر رہے ہیں وہ آدمی واقعی بدکار ہے اس کی وجہ فساد پھیل رہا ہے یہ عورت ایسی بدکار ہے جس کی اسے معاشرے کے اندر فساد پھیل رہا ہے تو اس کو آپ نے اس کی یہ قوت جو ہے نا وہ سلب کرنی ہے تو اس کیلئے عمل ہے لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے کسی عداوت میں دشمنی میں کسی عورت یا مرد پر یہ عمل کیا تو وہ اس میں رجت بہت جلدی ہوتی ہے اس بندے پر ہو جائے گی جس نے کیا وہ خود مردانگی سے معروم ہو جائے گا عورت خود یہ نسوانی سے معروم ہو سکتی ہے یہ شرط ہے لیکن بسوقت ہوتا ہے کہ ایک شخص یا اولاد میں سے ایک بیٹا ہے ایسا بدکار ہو گیا ہے ماں باب چاہتے ہیں یہ ان بدکاریوں سے باز ہے حلال بیوی اس کی موجود ہے یہ باہر مو مارتا ہے یا شور خدا خاصتہ ایسا ہے کہ حلال بیوی موجود ہے باہر یہ در در مو مارتا ہے باہر کی عورتوں سے یہ باز آ جائے تو اس وضعی عمل آپ کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ ایک ہزار دفعی دعا ایک ہزار ایک دفعی دعا پڑھنی ہے یا قاہرو زلبتشی شدیدی انت اللذی لا یتاقو انتقامو یا قاہرو طریقہ یہ ہے کہ ایک آپ نے بڑا کفل لینا ہے تالہ ایک بڑا تالہ لینا ہے اور ساتھ ایک پیپر رکھنا ہے اور آپ نے پڑھنا شروع اب آپ نے سوچا کہ یہ شخص ہے اس کو میں نے جو فلان عورت سے روکنا ہے کہ فلان عورت سے یہ بدکاری یہ جو کرتا ہے اس سے باز آ جائے اس میں یہ ہے کہ مخصوص کسی عورت سے اس کو روکنا ہے تو اس کا بھی یہ طریقہ اور اگر چاہتا ہے کہ تمام عورتوں سے یہ جو گا ہے کہ وہ رک جائے تو اس کے لیے بھی ہے تو پہلا یہ ہے کہ کسی مخصوص عورت کے بارے میں سوچا کہ یہ جو عورت ہے اس سے بدکارییں کرتے ہیں اس سے باز آ جائے اس کے لیے آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے اور جیسے آپ پڑھیں گے ایک دفعہ پڑھا پڑھنے کے بعد آپ نے آگے جو ہے وہ الفاظ بولنے ہیں بستم محل فلان بن فلان فلان جو فلان کا بیٹا ہے اس کا جو مخصوص محل ہے وہ تھنڈا پڑ جائے بر فلانہ بن فلان فلان عورت فلان اس کی جو ماں اس پر ٹھیک؟ یہ تو بستم محل فلان بن فلانہ بر فلانہ بن فلانہ یہ کر کے نام پڑھنے ہیں ساتھ پڑھتے جانا اور پڑھ پڑھ تالے پہ تین پھونکیں مارتے جانا ہے یہ اوپر ایک ہزار ایک دفعہ پورا ہی عمل کر لینا ہے کرنے کے بعد آپ نے جو کاغذ ہیں اس کاغذ کی اوپر جو ہے یہی دعا اس کاغذ کی اوپر لکھنی ہے لکھ کے آپ نے تعلق تالے کے ساتھ اس کاغذ کو لپیٹ کے تعلق کو کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دے گا بس تالہ پہلے آپ کا کھلاوہ ہوگا جب یہ پڑھتے پھونکتے رہیں گے پھونکتے رہیں گے اس کے بعد تالے کو بند کر دیں تالہ بند ہو جائے گا اب کاغذ اس کے ساتھ لپیٹ کے اس کو کسی علماری میں کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دیں بس تو وہ جو شخص ہے وہ مخصوص جیسے عورت کے ساتھ بدکاری مبتلا ہے اس سے وہ تھنڈا پڑ جائے گا اس سے اس کو نفرت ہو جائے گی اسی طرح عورت کو اگر کسی مرد سے روکر ہے تو اس پر کر سکتے ہیں تو عورت اس مرد سے کنارہ کشی کر لے گی کنارہ کشی کر لے گی اور اگر یہ کرنا ہے کہ تمام عورتوں سے ایک بیوی کے لابے تمام عورتوں سے یاد بھی باز آ جائے اس وقت اسی طرح عمل کرنا ہے اور پڑھنا کہ اب بستم محل مخصوص فلان بن فلان بر مومنات جہاں یعنی جتنی عورتیں ہیں مومن عورتیں جو بھی ہیں تمام عورتوں کے اوپر یہ اس کو یہ ٹھنڈا پڑ جائے تو اس کی مردان کی سب سے یہ وہ ہوا ہو جائے گی ایسی عورت ہے وہ اس کو روکنا ہے سب سے تو عورت کے اوپر کر سکتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے گویا کہ شوہر یا بیوی مستثنہ ہے باقی کے لیے یہ کرنے کے بعد اسی طرح فونکتے جانا ہے اور یہ عمل پورا کر لینا ہے اور اسی طرح تالے کو لپیٹ کر رکھ دینا ہے پھر تماشا دیکھنا اللہ کی قدرت کا اللہ تعالیٰ اس کو بالکل پاکیز کی طرح لے آئے گا اور یہ گندگی کے راستے باز آ جائے گا یہ اس کی تاثیر دوسری تاثیر یہ ہے کہ کسی جگہ اب لڑائی ہو رہی ہے یا تو جنگ ہو رہی ہے یا ویسے تورتگار شروع ہو گئی اور خاندانوں میں ہوتا ہے بیٹے بیٹے ایک دم گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا اس وقت جلدی سے کوئی شخص سات دفعہ پڑھ کے یہی دعا یا قاہر زلبتشی شدیدی انت اللذی لا یتاقو انتقامو یا قاہر سات دفعہ پڑھ کے مجمع دے پھونک دیں اسی وہ صلح ہو جائے گی لڑائی ختم ہو جائے گی یہ اس کے درمت دست تاثیر اور ایک تاثیر یہ ہے کہ کوئی چیز گھوم ہو گئی ملنے نہیں کوئی اس کا سراغ نہیں لگ رہا تو اس کے جتنے اعراب ہیں یا قاہر زلبتشی شدیدی انت اللذی لا یتاقو انتقامو یا قاہر تو جتنا زبر زہر ہے نا جتنے اعراب ہیں ان اعراب کی تعداد کاؤنٹ کر لیں میں نے کاؤنٹ کیا تو 33 بنی ہے 33 آپ کاؤنٹ کرنے ہو سکتا ہے کم زیادہ ہو سکتی ہے تو جتنے اعراب ہیں ہر اعراب کے بدلے میں آپ نے سو دفعہ پڑھنا ہے کیونکہ 33 اعراب ہیں تو کچھ 33 سو دفعہ پڑھنا آپ نے 33 سو دفعہ پڑھیں اول آخر سے فاتحہ کے ساتھ اور دعا کر لیں آپ کو چیز مل جائے گی ایک ہی دفعہ پڑھنا کافی ہوتا ہے اس کا سراغ فوراں لگ جائے گا اتنی زبردستید ہے یہ اس کی تاثیر اور ایک تاثیر یہ ہے کہ کوئی دشمہ نے جس کو آپ مغروب کرنا چاہتے ہیں اور دوست کو آپ غالب کرنا چاہتے ہیں یا مطلب ہے جو دو دشمہ آپس میں مثلا کوئی مقابلہ ہو رہا ہے مثلا دوسرا دشمہ یہ دوست ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ دوست میرا غالب ہے آجائے مغروب ہو جائے دشمن اس کے لئے اس کے اندر جتنی جو ہے نکتے ہیں ہر نکتے کے بدلے میں سو دفعہ آپ نے پڑھنا ہے تو میں نے جو اس کے نکتے نوٹ کیے ہیں وہ 29 بنتے 29 اگر کم زیادہ ہے تو آپ اس کی حساب سے کریں 29 نکتے بنتے ہیں ہر ایک بدلے سو دفعہ پڑھنا ہے 29 سو دفعہ جو ہے آپ نے اس کا ویرد کرنا ہے اولا سورہ فاتحہ کے ساتھ اور دعا کر لینی ہے اگر مقابلہ ہو رہا ہے دعا کر کے چھو در پھونک بھی دیں آپ کو دشمن مغلوب ہوگا دوست آپ کا غالی بجائے گا یہ اس کے اندر تاثیر اور ایک تاثیر بڑی زبردست کہ بارش بے وقت ہو گئی بے موقع بارش ہوگی آندھی طفان آ گیا فیضار ساری کی ساری زبردست اب چاہتا یہ ہے کہ بھئی اس وقت بارش نہ ہو فصلیں تباہ ہو جائیں گی مثلا یا اس وقت آندھی طفان آنا فلاں مقصد کے لیے نقصان دے ہیں کچھے پھلیں ساری گر جائیں گے ایسے آوال پیدا ہو رہے ہیں یا ویسی آفہ سے بچنا چاہتا ہے تو یہی دعا جب دیکھا کہ آندھی طفان کے آثار ہیں بارش دھوان دار شروع ہو گئی تو پچیس دفعہ پچیس دفعہ اس کو پڑھ کے آسمان کی طرف پھونک دیں ٹوینٹی فائیو ٹائم پڑھ کے پھونک دیں اول آخی ہے کہ مرد و سور فاتح اسی وقت آندھی طفان بارش تھم جائے گی سبحان زبردہ اس میں تاثیر بہت ہے اور ایک تاثیر ہے کہ آپ نے انگوٹھی بنوانی ہے انگوٹھی بنوانی ہے چاندی کی انگوٹھی کے اوپر آپ نے یہ دعا کو کندہ کرنا ہے یا قاہرو زلبتشی شدیدی انت اللذی لا یتاقو انتقامو یا قاہرو چاندی کی تختیب پر بنوا کے آپ انگوٹھی تیار کر لیں اس انگوٹھی کے اوپر آپ نے ایک ہزار دفعہ یہ دعا پڑھ کے دم کرنی ہے دم کر کے وہ انگوٹھی آپ نے یہ چھنگلی کے اندر پہننی ہے دائیں ہاتھ کی چھنگلی پر پہننے یا بائیں آگی چھوٹی انگلی پر ہونے چاہیے یہ بعض لوگوں نے پہننی آپ نے دیکھی بھی ہوگی ہاں حکمران ٹیپ کے لوگوں نے پہننی ہوتی بعض دفعہ یہ کس کے لیے آپ کی شان و شوقت وہ منافع آپ کو حاصل ہوں گے وہ آپ کو منافع حاصل ہوں گے اور جناب آپ کی شان و شوقت اور روب دب دب قائم رہے گا یہ اس کے لیے ایک ہزار دفعہ ایک ہزار دفعہ فونک ہے اس کے بعد پہن لیں تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت رہی ہے اب آپ کام چلے گا آپ کا یہ اس میں تاثیر اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ کوئی ظالم حکمران ہے اب وہ ظالم اس کا ظلم بڑھ رہا ہے اور سارے ادارے دنیا بے چین اور بے بس ہے کچھ کر نہیں سکتے اور ہے بھی وہ طاقتور وہ اس کو اس کی حکمرانی کے عوضے سے معذول کرنا چاہتے کہ یار یہ جو ہے نا معذول ہو جائے ویسی اللہ میں کوئی فیصلہ کر دے یا یہ کہ کوئی ایسی عدم اعتماد کی تاریخ اڑ جائے کہ جناب بندہ معذول ہو جائے اس کے لیے زبردست تاثیر ہے یہ آپ نے اکتالیس ہزار فورٹی ون تھاؤزن ٹائم پڑھنا ہے پڑھنا کس پہ آپ نے یہ اکتالیس وہ لینی ہے خجور کی گھٹلیاں چھوارے کی خجور گھٹلیاں لینی ہے ایک گھٹلی کے اوپر آپ نے ایک ہزار دفعہ پڑھ کے تین پھونکیں مارنی ہے پھر دوسری گھٹلی پیتری ایسی اکتالیس ہزار آپ نے پورا کرنا ہے اول آخر ایک مرد و صفاتح دم کر کے وہ جو گھٹلیاں ہیں وہ کسی گھڑے کے اندر ڈال دینی ہے کوئی گھڑا اس کے اندر ڈال کے جب بھول جائے کوئی ویرانہ ہے اس کے گھڑے کے اندر ڈال دیں بس آپ تماشا دیکھیں گے یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا کافی ہوگا وہ حکمانہ معذول ہو جائے گا ایسے سرکمٹنسیز پیدا ہوں گے کہ عوضے سے ختم ہو جائے گا ظاہر ظلم اسی دم بھی اس کا رک جائے گا یہ اس کی اور ایک تاثیر ہے کہ آپ پر قرض ہے اور قرض ایسا ہے کہ وہ ادا ہونے کا نام نہیں لیتا ادھر ادا کرتے ادھر چڑھ جاتا ہے اس کے لئے اس بھی زبردست تاثیر آپ نے روزانہ ایک سو پچیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کا ویرد کرنا ہے اور ایک کاغذ کے اوپر یہ دعا لکھ کے اپنے جیب کے اندر اپنے بٹوے کے اندر ڈال کے رکھ لیں بس آپ پر تماشا دیکھیں کہ کیسے آپ کا قرض اُسرتا ہے غیب سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو قرض سے سب دوش کر دیں گے اور مزید قرض آپ پر چڑھنے سے آپ بچ جائیں گے کتنے دن پڑھیں یہ گیارہ دن کرنا ہے گیارہ دن میں سب کامیابی اور ایک تاثیر یہ ہے کہ حاملہ عورت ہے اور چاہتی ہے کہ حمل کے یہ مرحل بھی آسانی سے گزر جائیں اور پھر آگے ولادت کا سطح آسانی سے ہو جائے کوئی سی قسم کی کمپلیکیشنز پیدا نہ ہو خاص طور پر یہ سیزرن سیزرن ہو گیا یہ ہو گیا بڑا پریشن ہو جاتے ہیں ایسا نہ ہو اس کے لئے تاثیر ہے کہ یہ دعا لکھ کے اس کے لئے پیٹ کے وہ حاملہ ہوتا اپنے گلے میں پہن لے یا اپنے کپڑوں کے اندر کسی جگہ پہ اپنے بدن کے ساتھ رکھے بس آپ دیکھیں گے کہ ولادت بڑی آسانی کے اپنے وقت میں ہو جائے گی یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور ایک تاثیر ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی مرد کے اندر کوئی کمزوری ہے یا عورد بانج ہے یا ایسا کوئی مسئلہ ہے یا طبی طور پر بلکل ٹھیک ہے پھر بھی اولاد نہیں ہوتی اس میں زوردست تاثیر اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنے نام کے عدد نکالے عورد اپنے نام کے عدد نکالے دونوں کے عدد جمع کریں کتنے عدد بنے مرد کا نام علی ہے علی کے ایک سو دس ہیں ٹھیک اب دوسری عورت ہے اس کا نام یہ کچھ بھی ہے اس کے مزے ایک سو دس ہیں اب یہ ایک سو دس جمع کر لیا اب یہ دو سو بیس بن گئے تو دو سو بیس مرتبہ آپ اس کا ورد کر کے ایک گلاہ پانی پہ دم کریں آدھا پانی مرد پیئے آدھا پانی عورت پیئے اور یہ پاکی کی دنوں میں یہ عمل کرنا ہے جب نہ پاکی کی دنوں ہو جائے روک دیں پھر پاکی دنوں میں کریں بس آپ یوں سمجھیں کہ بس وہ پہلی پاکی گزرے گی اللہ کی رحمت سے آپ جیس صاحب اولاد ہو جائیں یہ اس کے اندر تاثیر ہے باقی تاثیریں تاثیریں ہیں بہت زبردستی وظیفہ ہے اللہ عمل کی توفیقاتا حضرت ایک دفعہ دور آئیں گے اسی کو اس نام کو یا قاہر زلبتش شدیدی انت اللذی لا یتاقو انتقاموہ یا قاہر سبحان اللہ حضرت دل یہ چاہ رہا ہے کہ اسی کے اوپر سارا پروگرام کیونکہ آپ نے بارہ ایسی خاصیتیں بتا دی ہیں جن کی ضرورت ہمیں روزانہ ہے آپ نے شروع ہی ایک ایسے کام سے کیا کہ جس میں بدکاری روکنے والی جو آپ نے بات کی یہی ایک بہت بڑا میں سوچا تھا کہ یہی رک جائیں کیونکہ اس کی ضرورت بہت ہے والدین کو اپنے بچوں کے لیے جیسے آپ نے کہا بیویوں کو اپنے شہروں کی طرف سے یا شہروں کو اپنی بیویوں کی طرف سے تو یہ تو مطلب ایک بہت زبردست بات جو ہے پاکیز کی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو یہ تو بہت کارامت بات ہوئی پھر آپ نے فرما دیا کہ اگر گھر میں بیٹھے فیملیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے اور ہوتا ہے اکثر کہ ساڑے لڑ پڑتے ہیں وجہ نہیں پتا ہوتی کہ کیوں لڑ رہے تو وہ جھگڑا روکنے کے لیے آپ صرف سات دفعہ پڑھ کے بھوک دیں اس کمرے میں اس محول میں تو کام بن جائے گا اور ایک جو آپ نے بات بتائی گمی ہوئی چیز لوگوں کی زیب رات گم جاتے ہیں پیسے گم جاتے ہیں کاغذات گم جاتے ہیں پریشان رہتے ہیں آپ کو کالیں کرتے ہیں کہ کہاں ڈونڈیں تو وہ آپ نے بتا دیا پھر ایک چیز آپ نے بتا دی دشمن مغلوب کرنے کے لیے وہ بھی نکتوں کو انتیس سے زرب دے لیں آپ انتیس سو دفعہ پڑھ لیں پھر آفات کو روکنا بارشوں کو یا اس قسم کے موسم کی جو آفات ہیں ان کو روکنا پھر آپ نے فرما دیا کہ یہ حیبت قائم کرنے کے لیے بڑا سان طریقہ چاندی کی انگوٹھی ہزار دفعہ پڑھ لیں اور قائم ہو جائے گا ایک بات پھر آپ نے یہ فرمائی کہ ظالم حکمران کیا پتہ دنیا میں ظلم کتنے کر رہے ہیں حکمران تو وہاں کی لوگ چاہیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں پھر ایک جو اور بڑی زبردست بات ہے قرض ادا کرنے کی یہ آپ سے ہر اس میں سوال آتا ہے تو ایک سو پچیس دفعہ گیارہ دن کی کیا بات ہے تو اس کو شروع کر دیں تو یہ کام ہو جائے گا پھر حاملہ عورت کے حساب سے پھر اولاد کے حساب سے آخر میں آپ نے فرما دیا کہ اولاد کے لیے جو جو کہ سب کچھ ٹھیک ہے اولاد نہیں ہو رہی تو اس کے لیے اس نام کو استعمال کریں مطلب اس نام سے ساری زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے اگر اس نام کو اپنا لیا جائے اور اس پہ عبور حاصل کر لیں تو ساری زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے اس لیے میں نے کہا کہ اسی پہ شوکر سارے کام اثان ہو جائے گا بہرحال بہت شکریہ زبردست باتیں میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کہیں ہمیں مل سکتی ہیں واقعی یہ مطلب اس کی ملین ڈالر نیم یہ مطلب اس کی یہ میں نے اپنے حساب سے تعریف کر دی کہ یہ ملین ڈالر کا نسخہ ہے جو آج آپ نے دے دی سبحان اللہ بہت خوش بہت شکریہ فادرز ڈے پہ بڑا زبردست گفت دے دیا ماشاء اللہ